ایک مولانا صاحب کی طرف سے فتوہ دیا گیا کہ جی انجینئر صاحب کا قتل جائز ہے تو میں اس اپنی دینی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ہم اس فتوے سے بالکل متفق نہیں ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں شکریہ دوستو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مفتی تارک مسعود جن کے انجینئر علی مرزا سے ماضی میں بہت سارے اختلافات تھے انہوں نے ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر جاری کی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ انجینئر علی مرزا کی حمایت کر رہے ہیں وہ حمایت کیوں کر رہے ہیں مزید آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسولی کریم انجینئر علی مرزا سے جو ہماری اختلافات ہیں علماء کے اختلافات ہیں وہ ساری دنیا کو معلوم ہیں جناب انجینئر علی مرزا کے نظریات سے ہم متفق نہیں ہیں میں جہلم ہی گیا اسی سلسلے میں لیکن جب تک دلائل کا جواب دلائل سے چل رہا تھا معاملہ ٹھیک تھا اب ایک فتوہ آیا ہے سامنے جو بڑا پھیلایا جا رہا ہے ایک مولانا صاحب کی طرف سے فتوہ دیا گیا کہ جی انجینئر صاحب کا قتل جائز ہے تو میں یہ اپنی دینی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ہم اس فتوے سے بلکل متفق نہیں ہیں اور جتنی بھی میری بڑے علماء سے بات ہوئی ہے جہاں تک میری رسائی تھی جن سے میری باتچیت ہوئی ہے وہ کوئی بھی اس فتوے سے متفق نہیں ہے تو لوگ اس فتوے کو علماء کا متفقہ فیصلہ نہ سمجھیں کیونکہ ہمارے ملک میں پہلے قتل و غارت بہت ہوئی ہے یہ شرم کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کو اٹھ کے وہ قتل کر دے انسانی جان کا قتل چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو کسی بھی فرقے سے ہو کسی بھی مذہب سے ہو ہم اس کا قتل جائز نہیں سمجھتے پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی صحابہ کرام کی بید بھی کرتا ہے یا گستاخی کرتا ہے تو قانون بنا ہوا ہے تو یہ سپریم کورٹ کا کام ہے ہائی کورٹ کا کام ہے جج کا کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کون گستاخ ہے اور کون گستاخ نہیں ہے اور اس دیس پہ جو بھی پاکستان کا لاؤ ہے قانون ہے وہ نافذ ہونا چاہیے لیکن یہ جو ایک فتوہ دیا گیا ہے کہ جی اٹھ کے قتل کر دیا جائے یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے میرے دیسیوں اختلافات ہیں انجینر علی مرزا سے میرے کیا اہل سنت والجماعت کے علماء انجینر علی مرزا کی عقائد کو درست نہیں سمجھتے لیکن قتل و غارت کے فتوے دینا انسانی جان غیر محفوظ ہو جائے ہمارے ملک میں یہ بلکل جائز نہیں ہے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے کومنٹ کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ نکے بھار